کریں کیا یزید بن معاویہ بے نمازی اور شرابی تھے جیسا کی انجینر علی مرزا کہتا ہے دیکھئے یزید بن معاویہ کے صاحب آپ نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ صحابہ اکرام کے ساتھ خاص ہے یزید کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگایا جا سکتا ہے لیکن اس کو شرابی کہنا بے نمازی کہنا یہ غلط ہے کسی بھی صحیح روایت سے اس طرح اس چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا البتہ یزید کے دور میں جو بڑے حادثات یا سانحے ہوئے ہیں ان کی بنیاد پر منحج سلف یہ ہے کہ وہاں پر یہ سمجھا جائے کہ یزید سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اس کی خوبیاں بھی ہیں لیکن غلطیوں کی بنیاد پر ہم اس کے اوپر لانتعان کرنے کے کرنے کو روا نہیں سمجھتے اس کو جائز نہیں سمجھتے کیونکہ ہمارا منحج یہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم مبالغہ آرائی کے حق میں ہیں بلکہ ہم دینِ وسط پر چلنے والے لوگ ہیں امتِ وسط ہیں لہٰذا ہمیں درمیانی راستہ اختیار کر کے اس کے بارے میں وہی بات کرنی چاہیے جو بات علماء سلف نے کی ہے جس میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا موقع بلکل واضح ہے کہ وہ مسلمانوں کے حاکموں میں سے ایک حاکم تھا اس کی غلطیاں بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں لیکن غلطیوں کی بنیاد پر ہم لانتعان کرنے یا اس کے جانے جھوٹی روایتیں منصوب کرنے یا اس کو اسلام سے خارج کرنے کے قائل نہیں ہیں اس کے فضائل ہیں جو فضائل ثابت ہیں اور اس نے غلطیاں کی ہیں جو بشاری تقاضیت یہ تھی جو غلط ہے وہ یقیناً غلط ہے اللہ رب العالمین ہم کو لانتعان گالی گلوس سب و شتم اس انداز کے اسالیب سے محفوظ رکھے